نصیم شاہ سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے بابر آزم کو کسی نے نہیں خریدا محمد رزوان کو کسی نے نہیں خریدا شاہین شاہ فریدی بھی ساڑھے تین کروڑ روپے کے بگ گئے ناظرین دی ہنڈرڈ لیگز کی کل بولی لگائے گئی بولی میں نصیم شاہ سب سے مہنگی کھلاڑی بن گئے جن کی بولی لگائے گئی ساڑھے چار کروڑ روپے نصیم شاہ کو پک کر لیا گیا ہے ساڑھے چار کروڑ روپے میں اور ناظرین شاہین شاہ فریدی کو بھی پک کر لیا گیا ہے ساڑھے تین کروڑ روپے میں ساڑھے تین کروڑ روپے دیئے گئے ہیں شاہین شاہ فریدی کو اور عماد وسیم کو بھی پک کر لیا گیا ہے ساڑھے تین کروڑ روپے میں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بابر آزم کے اوپر کسی نے بولی نہیں لگائی محمد رزوان کے اوپر کسی نے بولی نہیں لگائی نہ صرف محمد رزوان اور بابر آزم کے لیے کسی نے بولی لگائی افتخار احمد کے لیے بھی کسی نے بولی نہیں لگائی حسن علی کے لیے بھی کسی نے بولی نہیں لگائی اور ناظرین محمد عامر کے لیے بھی کسی نے بولی نہیں لگائی ماد وسیم کے لیے بولی لگائی اماد وسیم ساڑھے تین کروڑ روپے کے پک کیے گئے شاہین شاہ فریدی بھی ساڑھے تین کروڑ روپے کے پک کیے گئے اور نسیم شاہ پاکستان کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے ہیں جو کے بکے ہیں ساڑھے چار کروڑ روپے میں ناظرین دی ہنڈرڈز لیگ انگلینڈ کی لیگ ہے اور بہت جلد اس لیگ کا آغاز ہونے والا ہے اس لیگ میں ہمیں شاہین شاہ افریدی اماد وسیم ہاری صرف نسیم شاہ ایکشن میں نظر آئیں گے لیکن ناظرین افسوس کی بات ہے کہ بابر آزم اور محمد رزوان کے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی حسین علی کے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی شہداب خان کے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی افتخار احمد جنہوں نے پی ایس ایل میں اتنی عالی کردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان کے لیے بھی کسی نے بولی نہیں لگائی اور ناظرین محمد عامر جو کہ کھیلتے ہی لیگ کرکٹ ہے اور جن کا انٹرسٹ ہی لیگ کرکٹ میں ہے ان کی بھی بولی کسی نے نہیں لگائی آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے گا اظہار کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ